موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیریل جرن میں اسفند کے سامنے نشا کی حقیقتیں ساری کھلتی جا رہی ہیں کیونکہ نشا میشا کے بیٹے کو لاوارس بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے ناظرین ڈراما سیریل جرن کی اپسوڈ ٹوئنٹی ٹو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ جب اسفند نشا سے رات کو پارٹی میں جانے کی بات کرتا ہے تو نشا اسفند سے منع کر دیتی ہے کیمیرا موٹ نہیں ہے آپ خود چلے جائیں لیکن اسفند کے فورس کرنے پر نشا مان ہی جاتی ہے اور وہ سابرہ سے کہتی ہے کہ بچے کو چھوڑو اور پہلے میرا کام کرو زیادہ اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے رات کو پارٹی میں جانا ہے پہلے میرے کپڑے پریس کر دو جس پر سابرہ کہتی ہے کہ بی بی جی بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے جس کے جواب میں نشا سابرہ سے کہتی ہے کہ جب بچہ رو رو کے تھک جائے گا تو خود ہی چھپ ہو جائے گا تمہیں اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جا کر میرا کام کرو ناظرین اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اہمر جو کسی خاص پین کے تحت کرانچی آیا ہے تو سب سے پہلے اپنی خوپوں سے ملنے جاتا ہے اس کے بعد میشا کی قبر کر جاتا ہے ناظرین اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اسفند نشا کو رات میں پارٹی میں اپنے صاحب دکھر جاتا ہے جہاں پر اہمر کو بطور بزنس پارٹنر ایناؤنس کیا جاتا ہے یہ سن کر نشا حیران رہ جاتی ہے نشا اسفند کو پیٹ دکھا کر اور اہمر کی طرف بڑی ادا سے چل کر آتی ہے اور مسکراتے ہوئے اہمر کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے ہائے اہمر کیسے ہو جس کے جواب میں اہمر کہتا ہے میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ سن کر نشا کو بہت شرمندگی ہوتی ہے وہ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اہمر سے کہتی ہے کہ تمہارے دن بدل گئے لیکن تمہاری سوچ نہیں بدلی دوسری طرف اریچ مایوس ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی بھاوی سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اہمر کا میں ساری زندگی انتظار ہی کرتی رہوں گی وہ کبھی بھی لوٹ کر میرے پاس نہیں آئے گا جس کے جواب میں اس کی بھاوی کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اہمر تمہارا ہی ہے اور تمہاری ہی پاس لوٹ کر آئے گا ناظرین اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جب اہمر نے نشا کو گھانس نہیں ڈالی اس کو لفٹ نہیں کروائی تو نشا اہمر کے گھر اس سے ملنے چلی جاتی ہے اور اہمر جب آ کر دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نشا کھڑی ہوتی ہے ناظرین دوسری طرف گھر پر اسفن سابرہ سے پوچھتا ہے کہ نشا آگر کہاں گئی ہے جس کے جواب میں سابرہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں صاحب وہ جب بھی کہیں جاتی ہیں تو بتا کر نہیں جاتی ہیں لیکن جب اسفن کو یہ بتا چلے گا کہ نشا اہمر کے گھر اس سے ملنے گئی ہے تو اسفن نشا کو تانے ماننا شروع کر دے گا اور نشا سے کہے گا کہ یہ وہی اہمر ہے جس کے لو سٹیٹس کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑا تھا اب اس کے پاس سب کچھ آ گیا ہے تو تمہیں اس کی یاد ستا رہی ہے تمہیں اس کی قدر ہو گئی ہے جس کے جواب میں نشا کہتی ہے کہ وہ میرا کزن ہے میں اس سے مل سکتی ہوں ناظرین اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نشا اہمر سے باہر ملنے کی کوشش کرتی ہے تو اہمر بھی نشا کو باہر ملنے کیلئے بلاتا ہے نشا اہمر کے سامنے بہت مظلوم اور معصوم بننے کا ڈراما کرتی ہے اور اہمر سے کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے اسفن کو اس نے پہلے میری بہن کو دھوکہ دیا اور مجھے بھسا کر مجھ سے شادی کر لی میں اس کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہوں جس کے جواب میں اہمر نشا سے کہتا ہے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس کو نشا اہمر سے کہتی ہے کہ میں اس کو چھوڑ تو دوں گی تو کیا پھر تم اس سے شادی کرو گے محبت کرنے والوں کا دل تو بہت خوبصورت ہوتا ہے تم نے تو پھر عشق کیا تھا میرے ساتھ ناظرین اب اہمر نشا کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلے گا اور اس سے نشا کا بدلہ لے گا جب نشا اسفن سے طلاق لے لے گی تو اہمر بھی نشا کو ٹکرا دے گا ناظرین آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے قیزہ نیچی کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ہمارا آج کا یہ ریویو پسن آئے تو وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ